ہاں تو ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے چینل میسٹر سسانت پر اور میں ہوں سسانت اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں بیل آئیکن جرور دبا لیجئے تاکہ میرے نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ارے یار اب ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا جلدی گاڑی گھوما بھائی لوگوں نے گھیر لیا مجھے میں بعد میں بتاؤں گا ہوا کیا ہے پہلے یہاں سے میں گاڑی گھوما کے نکالتا ہوں اپنا گاڑی چلو بھائی جلدی بھاگو یہاں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ گنڈے ہوا کیا ہے کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے تو یہاں سے نکلنے کوشیز کرتے ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں پیچھے ساتھ تو نہیں رہا کوئی دیکھ ایک آرہ ایک آرہ اس کو اڑا دیں گے بھی جا کے آ بھائی تو آ تو آ میرا گاڑی کو پورا دھجیا اڑا دیا ہے یہ لوگوں نے پہلے ہی سے توڑ وڑ کی میرا گیٹ ویگرہ توڑ کے رکھ دیا ہے فائرنگ ویگرہ پورا ہوا ہے بھائی میرا اسکارپیو میں پورا فائرنگ ہوئے دیکھ پیچھے کب دیکھ سکتے ہیں وینڈو ویگرہ سارا پوٹ چکا ہے اور سائٹ گیٹ ویگرہ سب کبڑ چکے ہیں دیکھیں دیکھیں کیسے کھول رہی ہیں اب کیا کرنا ہے میرا پاس کچھ تھا نہیں میرا پاس کوئی گن ویگر تھا نہیں اب یہ لوگ اچانک حملہ کر دی ہیں تو اب مجھے تو پہلے تو گھر سے گن لانا ہے اور یہ بندہ بھائی راستے میں آ گیا چلا بھائی سوری گلتی سے تم راستے میں آ گیا اب یہاں سے جلدی نگلنا پڑے گا نہیں تو پولیس آ جائے گی اس گاڑی کو میں نے ٹھوک دیا تھا کوئی نہیں اب ہم کو جلدی جانا ہے گھر وہاں سے مجھے اپنا مین مسائل لانا ہے اور پھر میں جا کے ان پر حملہ کروں گا میں ان کا اڈا جانتا ہوں میں دیکھا ہوا ہے اس کا اڈا یہ کہاں رہتا ہے کہاں سے اپریٹ کرتا ہے یہ سب اب یہاں سے جلدی گاڑی کا پورا سٹیرنگ وگرہ جام ہو گیا ہے بریک وگرہ فیل ہو چکا ہے میرا پورا سکاربیوں کا دیکھئے بریک فیل کنٹرولی نہیں ہو رہا بریک لگ نہیں رہا دیکھئے یہاں پہ بھی ٹھک گیا یہ اب بس کیسے ہی کر کے گھر پہنچے زیادہ دور نہیں ہے گھر اب گھر سامنے ہی ہے بس گھر پہنچے والے بس بریک لگ جا یار بریک ہی نہیں لگ رہا بریک ہی نہیں لگ دیکھئے بریک کا ستیرنہ سو چکا ہے گر گئے اوٹ جا بھائی جلدی سے گن اٹھار یہاں سے نکل ان لوگ آج سبک سکھانا پڑے گا بھائی میرا سکاربیوں کا جو حال کیان انہوں نے اس کو میں بتاؤں گا جرور پہلے یہاں سے میں گن چھپا کر رکھتا ہوں یہاں سے نکال لیا ہوں گن اب سامحال کے اتنا بھاری گن اتنا بھاری ہے کہ یہ سامحالہ نہیں جا رہا لیکن کوئی دکھت نہیں سامحال لیا جائے گا اب چلتے ہیں سکاربیوں جانے لائک ہے نہیں یہ جانے لائک نہیں ہے ابھی ابھی اب اس کو ہم لوگ کو ریپیرنگ میں بھیجنا پڑے گا اس کے بعد یہ کام کرے گی بریک ہو اگر فیلے تب تک ہمارا دیکھ لیجی کس پہ جانے والے ہم لوگ یہ رہا ہمارا ساندار فورچونر اگر سکاربیوں نہیں تو فورچونر ہی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو چلیے فورچونر لے کہ اس کے ہڈے پہ پہنچتے ہیں ہم لوگ بس وہ لوگ اگر زیادہ ٹیم بنا کے میرے پاس پہلے نہ آجائے اس سے پہلے مجھے ان کا گھر میں جا کے حملہ کرنا پڑے گا تو مجھے جہاں تک یاد ہے ادھر سے ادھر ہی ہے راستہ ادھر سے تھوڑا سا ایسے سیدھا جاتے ہوئے پھر ہم لوگ کو رائٹ لینا اور ساید ان کا ہڈہ دیکھ چاہے گا کوئی دیکھتے ہوئے چلنا ہے دیرے دیرے بچتے بچاتے ہوئے دیکھیں آپ وہاں پہ سہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں اسی گھر کے بیچ میں کہیں پہ ان کا گھر ہے تو چلیے ہم سامنے سے جا کے دیکھتے ہیں کہ میں ہے کہاں کیا کر رہا ہے وہ لوگ سامحال کے یہاں پہ روکنا پڑے گا تھوڑا سا اتنا جلدی سامنے نہیں جا سکتے ہیں تو حملہ ہو جاگا میرا جو نیا فورچونر ہے اس کا بھی دھجیاں اڑ جاگا دیکھ لیجئے یہ گھر سامنے والا نہیں اندر میں پیچھے میں یہ سب کے پیچھے میں اس کا گھر ہے وہیں سے یہ لوگ سارا آپریٹ کرتا ہے تو چلیے دھیرے دھیرے وہاں پہ چلتے ہیں دھیرے دھیرے بڑھائیں گے فورچونر دیکھتے وہاں تک جاتا ہے کی نہیں اگر نہیں جاتا ہے تو فورچونر کو ہمیں یہی کہیں پہ پارک کرنا پڑے گا دیکھتے پہلے ادھری آگے میں بس ادھری سے دیکھ جائے گا دیکھیں دیکھیں وہاں پہ لگا ہوا ہے کار لگا ہوا ہے مطلب ان لوگ پورا ٹیم پہنچ چکا یہاں پہ وہ لوگ اب لگ رہا ہے یہاں سے اپنا سارا مسائل بگر ہے بھائی تو پیچھے ساڑ جا چلا گیا پیچھے کھڑا نہیں رہنا چاہیی تھا نا لگ رہا وہ لوگ اپنا اڈڈہ میں ابھی یہاں چکا ہے سارے اپنے ہتھیار لینے کیلئے اس سے پہلے میں حملہ کر دوں گا تو چلیے اب دھیرے دھیرے چھپ چھپا گن تو چھوٹ گیا لینا گن لے لیتا ہوں گن رہا گیا لینا چلو بھائی گن لے لیا میں نے کار سے اب دھیرے دھیرے چلتے ہیں چھپتے ہوئے کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بھائی تو میرا کھٹیا کھڑی ہو جائے گی لیکن کوئی نہیں دھیرے دھیرے چلیں گے ابھی تک تو کوئی باہر دیکھنے ہی رہا ہے پھر بھی دیکھتے ہوئے چلیں گے یہ جتنے کار ہے نا سارے گینگسٹر سارے گینگسٹر اس کے یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں سارے چل رہا ہوگا میٹنگ ہوئے گرہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں بھائی ادھر ادھر کر کے ڈائیٹ نہیں جائیں گے ابھی تک تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اس کے گیٹ پہ تو ساید ابھی سارے لوگ اندر میں ہوں گے یہی موقع ہے اندر ہے تو اچھا ہے کہ پورا گھر اڑا دوں گا میں دیکھیں یہاں سے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مطلب سارے کوئی اندر ایک بر میں گیٹ میں جا کے چیک کروں گا کہ گیٹ اندر سے لگا ہوا ہے کہ باہر سے ہو سکتا ہے صرف کار پار کے وہ لوگ نکل چکے ہیں دوسری کار میں دیرے دیرے بڑھتے ہیں ارے یہ کیا سیڑھی میں دیکھ رہا ہے آپ کچھ دیکھ رہا آپ کو بلڈ بلڈ لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کیا بلڈ پڑا ہوا ہے سیڑھی پہ لگ رہا ہے یہاں پہ کسی کو یہاں پہ مار ڈالائی لگ رہا ہے کچھ تو ہو رہا ہے اندر کچھ تو ہو رہا ہے اب اس کو جلدی سوڑھانا پڑے گا پہلے دیکھ لیتا ہے گیٹ کھلتا ہے کی نہیں اندر سے لوگ ہے گھر سارا آدمی اندر میں اندر سے تھا لوگ مطلب سارے اندر میں ہی ہیں تو ان لوگ کو اڑھانا ہے اب اڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم لوگ کو جو ہوتا ہے نا گیس ٹینک وہ سب لاکھیں یہاں پہ رکھتے ہیں دو تین گیس ٹینک رکھ دیں گے یہاں پہ اور گیس ٹینک اڑھا دیں گے تو گھر اڑھ جائے گا تو چلیے اب گیس ٹینک کو مانگایا جائے اور پورا گھر ساتھ میں اڑھایا جائے تاکہ ان لوگ کا پورا ستی ناس ہو جائے یہ کہا چکا ہے ایک سے کام نہیں چلے گا ایک اور چاہیے اور سائد ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کا بولیٹ پروپ کار ہے مطلب وہ تھوڑا بہت زیادہ ایکسٹرہ پاورفل کار ہے مطلب وہ اس کار کو اڑھانا اتنا آسان نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کون سا والا ہے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اب تو وہ جب یہاں پہ بلاسٹ ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا کار مجبوط ہے کون سا کار بولٹ پروپ ہے مجھے وہی کار کو ٹارگیٹ کرنا انہوں نے میرا اسکارپیوک اڑھایا تو میں اس کا فیبریٹ کار سب سے مہنگے کار کو اڑھا دوں گا تو چلیے اب اس کو اڑھایا جائے گیس ٹینگ میں نسانہ لگایا جائے اور یہ گیا دیکھیں ایک بچ چکا ہے ساید وہی ہے اس کا بولٹ پروپ اس کا فیبریٹ کار اس کو اڑھا نہ دیکھ رہے ہیں اتنا بار مسائل دھاگا پھر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا جائے گا جائے گا پھر یہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کو تو اتنا بار فیر کر رہا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا سامنے جا کے کرتا ہوئے گر ہاں اب ہوئی نہ بات اب اس کو پورا گھر اڑھاتا ہوں اور یہاں سے جلدیس بھاگنا پڑے گا کیونکہ فائرنگ کا آواز سنکے یہاں سامنے میں ہی ہے پولیس ٹیشن بھو لوگ آ جائیں گے تورنت ساو سکتا ہے نکل بھی چکے ہوں گے لیکن گھر کو اڑھانا ضروری ہے تورنت گھر کو اڑھاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اپنے فورچورر میں بیٹھ کے اپنی گھر کی طرف ان لوگوں کا تستیناس ہو چکا ہے اب میں جا رہا ہوں بھائی جلدی سے اپنا گاڑی کھو جو کہاں ہے فورچورر بیرا کئی میرا فورچورر کو نہ دیکھ لے پولیس کہ ادھر ایک کار پارک تھی مطلب وہ ہی ہوگا نہیں بھائی جلدی نکلو کہاں گیا کہاں یہی پہ ہے مل گیا مل گیا اب جلدی بیٹھتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اب ہم لوگ اپنی گھر کے طرف تو چلیے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور آج کا ویڈیو یہی رکھتے ہیں آگے میں اگلی ویڈیو میں آگے کا سٹوری آپ کو بتاؤں گا تو ٹھیک ہے فرینڈز بائی اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن تو جنور دبا لیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو چلیے ٹیک کیر بائی بائی